دنیا نیوز کراچی میں دستی وموں سے حملے خاتون جانبہق چار پولیس اہلکار زخمی ڈالویا میں سرچ آپلیشن چار افراد زیر حراسد آئیس ایف کمانڈر کی جنرل قیانی سے ملاقات آرمی چیف کا افغان شدت پسندوں کی حملوں پر احتجاج رحمان ملک نے کہا ہے کہ سربجید سنگھ کی رہائی کے معاملے میں فوج کو نہ گھسیٹا جائے بھارت الزامات لگانے سے پہلے تحقیقات کر لیا کرے انتخابی مہم پر اخراجات کی حد پندرہ لاکھ مقرر قلاف فرضی پر تین سال قائد ہوگی الیکشن کمیشن نے ذابطہ اخلاق جاری کر دیا سیالکورٹ میں جیوری کی دکان سے پچاس لاکھ روپے کا سونا لوٹ لیا گیا اور انٹرنیشنل ٹرکٹ کاؤنسل نے امپائر کے فیصلے پر نظر سانی لازمی قرار دینی کی درخواست مسترد کر دی ونڈے کے ایک اور میں دو باؤنسرز کی اجازت دنیش کنیریا پر پابندی کی حمایت خبروں کی دنیا سے فی الحال اتنا ہی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے دنیا کے ساتھ رہی ہے